حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کے جسم کے اوپر ایک چادر تھی جس کا کنارہ جو ہے موٹا تھا موٹی رسی کی طرح کا کنارہ تھا سخت جو ہے چادر تھی کہتے ہیں کہ ایک بددو شخص آیا ایک دیہاتی شخص آیا اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھیچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چادر کو اس نے کیچا حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اس کو دیکھا کہ اس چادر کا قد اثر بھی حسو اس چادر کا نشان آپ کے کندھے پر پڑ گیا اتنی سختی کے ساتھ میں اس نے آپ کی چادر کو کیچا اور پھر اس بددو نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس مال میں سے کچھ مجھے عطا کیجئے سوال کرنے کے لئے آیا تھا مانگنے کے لئے آیا تھا بددو شخص تھا دیہاتی شخص تھا مانگنے کے لئے آئے نبی کاندھے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی چادر کو چیز کر کے آپ سے مانگا نبی کاندھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا نبی نے اس کی طرف دیکھا فضحکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ اٹھے آپ حس پڑے اور کہا صحابہ کو حکم دیا کہ آپ کے پاس میں جو کچھ بھی مال موجود ہے اس کو دے دو اس کو عطا کرو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کہا اللہ نے وہی چیزی شخص پڑھا اے نبی اگر آپ کے حق میں کوئی کوتائی کرتے ہیں کوئی کمی کرتے ہیں بس اوقات ہوتا تھا صحابہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی صحابہ سے بھی خطائیں ہو جاتی تھی جب ہی نبی کے سامنے آوازیں بھی بلند ہو جائے کرتی تھی صحابہ کی اس لئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کو اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دی آداب سکھلائے نبی کے سامنے بیٹھنے کے آداب سکھلائے نبی کے ساتھ گفتگو کے آداب سکھلائے نبی کے ساتھ میں کیسے میل جن رکھنا ہے کیسے تعلقات بنانا ہے اس کے آداب صحابہ کو سکھلائے گئے لیکن اس کے بوجود بھی بطور بشر ہو اور انسان ہونے کے بشر ہونے کے حیثیت سے صحابہ سے بھی چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی تھی اللہ نے حکم دیا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نبی آپ کے حق میں کوئی کوتائی ہو رہی ہے تو آپ معاف کر دی وَاسْتَغْفِرِ لَهُمْ اور اگر اللہ کے حقوق میں کوئی کوتائی ہو رہی ہے اللہ کے حقوق میں کوئی کوتائی ہو رہی ہے کوئی گناہ ان سے سرزد ہو گیا کوئی خطا ان سے سرزد ہو گئی اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کریں یہ اللہ نے حکم دیا نبی اکھانا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا لوگوں کے ساتھ میں عاف و درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ موسیقا موسیقا